قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے مسئیبت سے نکلنے کے راستے بھی رکھتے ہیں اور اسے رس اطا فرماتے ہیں وہاں سے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا علماء کہتے ہیں کہ آپ کو ایسی جگہوں سے رس ملنا شروع ہو جائے جہاں سے آپ کو گمان نہیں تھا تو ایک ظاہری علامت ہے کہ یہ تقویے کی برکت سے مل رہا ہے ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تقویے اختیار کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھ جائیں کیونکہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھ جانا تقویے کے منافی ہے تقویے کا مطلب ہے اللہ اس کے رسول کے حکام کو پورا کیا جائے تو اس حکم میں ایک رس کی تلاش بھی تو ہے تو تلاش بھی ہو اور گناہوں سے بچنے کا احتمام بھی ہو تو رس اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اس حیث میں بھی اللہ نے یہ کہا کہ میں جس کو چاہتا ہوں بے حساب رسق عطا فرماتا ہوں تو جیسے نیک عمال والوں کو اللہ بے حساب رسق عطا فرمائیں گے جہاں اللہ نے اس کی مثال دی ہے تو گناہ سے بچنے والے نیک عمال کرنے والے یقیناً اللہ ان کو بے حساب ممکن ہے آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے تو دیکھا ہے بہت سے لوگ غریب ہیں تقویے کے باوجود بلکہ اس میں تو ہمارے سب سے جو تقویے میں جن کا سب سے عالی مقام ہے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو حالکہ دنیا کے سب سے مسکین بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو یاد رکھیں یہاں رسق کا مطلب ہے رسق عربی میں کہتے ہیں نصیب مفروض کو متعین حصہ زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں وہ آپ کو بھرپور طریقے سے ملیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو نہیں مل رہی تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے وہ میری زندگی کے لیے ضروری نہیں ہے صحابہ اکرام نے بہت فقر و فاقع میں زندگی گزاری وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمالے لیے اتنا ہی رسق ضروری ہے جتنا اللہ ہمیں دے رہا ہے تو یہ جو ہم نے متعین کیا ہوا ہے کہ مجھے اتنی روٹیاں چاہیے مجھے اتنی فیسیں چاہیے مجھے اتنا کچھ چاہیے یہ آپ کی اپنی سوچ ہے زندگی آپ کی اچھی گزر جائے گی اللہ آپ کو قنات عطا فرما دے گا اسی تھوڑے میں آپ کو اتمنان ہو جائے گا کہ میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے حدیث میں اس کو دوسرے طریقے سے بیان کیا گیا ہے جو آخرت کو اپنا حدف بناتا ہے اللہ اس کے دل میں غناء پیدا کر دیتا ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہوں گا وہ سمجھے گا اللہ کا دیا بہت کچھ ہے پہلے دیکھ لیں لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لوگ کہتے تھے جب آپ ان سے بات کریں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اور اب سب کچھ ہونے کے باوجود دل غریب ہے شکل سے نا فقر و فاقر ٹپا گرا ہوتا ہے جس سے آپ بات کریں وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کیا کریں یہ خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے تو یہ جو ہے نا آپ کچھ بھی کر لو یہ رونا دھونا آپ کا کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا جب تک آپ تقوی کی رہا پہ نہیں آتے دل کا بڑا ہونا کہ آپ کو سکون وہ ملے جو مالداروں کو ملتا ہے دل کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی یہ تقوی کے بعد پیدا ہوگی چاہے اللہ ظاہری طور پر دولت دے یا نہ دے بعض افاتھ اللہ ظاہری طور پر بھی دے دیتے ہیں نواز دیتے ہیں بعض افاتھ نہیں دیتے لیکن دل میں سکون عطا کر دیتے ہیں